السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ وسلم وعلا حلیف وصحبی مجموعی حضر عباد حرم احترم وعزاز احمد علی صاحب کے اچھے کا نکال اور نماز سے پہلے انشاء دکھو جائے گا پھر نماز دکھو نکاح ایک ہمارے شرعی میں احمد علی صاحب کے اچھے کا نکاح 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 رشتوں کو اللہ نے برے اللہ نے قائم فکر و جعا لہو نصباً وصحباً انسانی جتنے بھی رشتے قائم کے لئے ہیں ان میں سب سے اہم رشتہ سب سے اہم رشتہ سب سے دلیانی رشتہ جس کو اللہ تعالی نے قرآن کے ذریعے سے فائلائٹ کیا ہے وہ قائم فکر اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی سب سے اہم جس رشتے کی طرف اللہ تعالی نے متوجہ کیا رکھتے ہیں اندر کو وہ معمار نہیں قابلات نہیں میں بھی نہیں سب کی طرف متوجہ کیا ہے معباب کو بتائیں گے اولاد کے بتائیں گے میں قائم پہ بتائیں گے لیکن جس رشتے پر سب سے زیادہ قرآن میں زور دیا ہے وہ خامد اور بیلی کا رشتہ ہے یہ انسانیت کا قیدہ رشتہ جو قائم ہوا حضرتِ عادم اور حلوہ اللہ تعالی نے دلویان کے گھرے کا رشتہ قائم فرمایا ان کا نگاہ جنت میں ہوا اللہ تعالی نے فرمایا مہرمد آگا دونوں نے کیا مہرمد آگا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرے آخری نبی آنے والے میں ان پہ ایک دفعہ درود پڑھ دیں تو یہ آپ کی بے وقت مہر پڑھ جائے ابتدائی انسانیت خامد اور بیلی سے کیا اور انتہابی اسی پر ہے کہ جنت میں ہر مرد ہر عورت خامد اور بیلی کے رشتے کے ساتھ جڑ کے ہمیشہ کی زندگی گزارے گا ہر ہر پیدا ہونے والا پیدا ہونے والی کو ایمان کے ساتھ چلا گیا ہے اللہ ہر ایک وہ الگ الگ جنت دے گا اور وہ خامد اور بیلی کے رشتے کے ساتھ جو یہاں جڑے ہو رہے ہیں جو آگے جڑ جائیں گے جن کے یہاں نمید ہوئے بہت سے بچے بچیاں بغیر شادی کے بر جاتے ہیں اللہ ان کے وہاں اپنی ثوابیت سے نکاح کرے گا اور ان کو اللہ تعالی جنت میں تاخل فرمائے گا اللہ تعالی نے کسی رشتے کو اپنی نشانی قرار نہیں دیا کہ یہ میری نشانی ہے کہ ماں باپ میری ایک نشانی ہے عوضہ میری نشانی ہے بہن بھائی میری نشانی ہے صرف ایک رشتے کو اللہ نے کہا کہ یہ میری بہت بڑی نشان ہے اور اس کو بڑی نشانی ہے بہت سے بڑی نشانی ہے بہت سے بڑی نشانی ہے بہت سے بڑی نشانی ہے اور آسمان سے بارش اور چارہ اور جانور دکھ ان سامتا لزا کا نظام و تصریف الریاق موسموں کا حیر کر والصحاب المسخر زمین آسمان کے درمین والوں کا کھڑا ہونا بہت سے بڑی نشانی ہے بہت سے بڑی نشانی ہے اس طرح قرآن بہت جگہ بیری نشانی بیری نشانی بیری نشانی کھڑی آنگرہ بہت سے بڑی نشانی ہے بہت سے بڑی نشانی ہے من آیاتی دیتا ان خلقاقم من ترابے ثم ایدا انتم بشروں تن تشکو تیرے ربطی بہت بڑی نشانی ہے جو اس نے تمہیں ملتی سے احسان بنایا تم یہ سختہ ذرار ہو چکتے ہیں اگلی آیت میں چھوڑا من آیاتی دیتا خلق السماوات والاقت وقت لا فاللیل ورنہا ان آیاتی دیتا خلق السماوات والاقت وقت لا فالسنتم و حلوانم بہت بہت بڑی نشانی ہے کہ زمین آسمان بنا ہوئے کون ایک ماہ باب تھی اور راگوں پر کتنی مختلف زبانیں گولتے ہیں من آیاتی دیتا بہت با teamwork میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ تم اصلابی دیتا ہم کھا بےously cả جس束 میں سے بنا لو ہے من آیاتی bank بمورت ب tortured وہ턴 گ Ink白 Anyway میرے کتنی بڑی نشانی ہے کہ بازار پتتا ہے چبکتا ہے برشتا ہے برست ہی ہے برش ہوتی ہے من آیاتی بھلig sama mäache میرے کتنی بڑی نشانی ہے زمین آسمان قائم ہے ۱anche میں نے آپ کو بڑک سنا ہے اس میں آپ کا تمام میراب تم سب کی عقل ساتھ دے ہوا کے زمین میں بہت بڑی نشائے ہیں اسمان بہت بڑی نشائے ہیں سو بھات پڑی نشائے ہیں ادیس اِنسان بہت بڑی نشائے ہیں سو کا کچھ جانا بہت بڑی نشائے ہیں اسمان سے بارش کو پرستن ببیدن بڑی نشائے ہیں زمین اسمان کا قائم ہلا بہت بڑی نشائے ہیں struggle آیات کرنے لکن میں نے شور دیتی کہ شاید کبھی بڑے اللہ میں قول یہ خیالنا آیا روٹی امنگا قیدیا من آیاته ان خلق لکن من انفسکم اذواجا لتسکروا بلیها وجاہ بینکم مبدتا ورحمة ان في ذالک لآیات قوم یتفترون سب سے طاقت اور لفظ یتفترون اللہ نے اس آیت کے ساتھ جو آئی ہے یا قلوم سمی طاقت پر ہے یا سمی طاقت پر ہے للعالمین سمی طاقت پر ہے یتفترون کس کا بات کہی ہے جب انہت اللہ کہنا میں وہ بات کہہ رہا ہوں بہت زیادہ بہت فکر کرو کہ تم بنا جالے گا میں میٹر کرو وہ کیا ہے وہ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے تمہیں خامد اور بی بی کے رشدے پر چھوڑا یہ میری بہت بڑی نشانی ہے تمہارے اندر سے خلق خلق من انفسکم اذواج اذواج دیدوں پر بھی بڑا جاتا ہے وہ خامد اور بھی بڑا جاتا ہے زوج کا ربز مربی میں مرد پر بھی آتا ہے عورت اور مرد بطور خامد اور عورت بطور بھی تو دونوں کلی بڑا جاتا ہے وَأَصْلَحْنَا لَهُمْ زوجَوڑا تو اگر بہت بطالہ نے اس رشتے کو یہ فرمایا کہ یہ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے انہیں خامد اور بھی بھی ترشتہ دیا اور دور چیزیں اس میں رکھیں جو نہ ماں کے رشتے میں ہیں نفاق نہ اولاد نفائی نہ بہت وہ کیا ہے؟ مَوَدَّتَكْ بَرَحْنَا میں نے اس رشتے میں محبت اور اندردی کو ڈالا اس رشتے میں محبت اور اندردی کو ڈالا اور دیسی چیز اس رشتے میں سکون کو ڈالا بہت عظیم رشتہ ہے لیکن سب سے زیادہ مظلوم رشتہ ہے اچھا اس پہ اتنا زور کیوں کہ سیکھوں آیات ہیں مان باپ کے لئے چند آیات اولاد کے لئے کچھ سے بھی کمتے ہیں بہت بانیوں کے لئے کچھ سے بھی کمتے ہیں اور خامد بیوی کے لئے پوری کچھ سے بھی کمتے ہیں وہ سیکھوں آیات ہیں کہ میں جمع کر کے آپ کو سنا کیوں کہ باقی رشتے ٹوٹتے نہیں اور یہ رشتہ ایک اور پر ٹوٹ کرتا ہے مان باپ کا فرما بردار ہے یا نافرمار ہے یہ رشتہ ٹوٹ ٹوٹ نہیں سکتا ہے بین بھائی آپ اس میں کھڑے ہوئے ہیں یا صبح ہے یہ رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا ہے لیکن خانے اور بیوی کا رشتہ اہم بھی سب سے زیادہ بنیادی بھی سب سے زیادہ ہے اور ایک گور پر ٹوٹ ہو جاتا ہے ایک گور پر ٹوٹ ہو جاتا ہے لیکن اس کے لئے اللہ طرح نے آیا میرے میں نے احادیث اچھا عربی واحد زبان ہے جس کا ہر لفظ کسی وجہ سے آتا ہے بغیر وجہ کی نہیں آتا ہے عربی میں کوئی زائد نہیں ہے کنچیز زائد ہے یعنی بیر معنی جنہیں روٹی ہوپی روٹی شوٹی چائے بھائے بھائے شائے روپی ہوپی روٹی عربی میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس کا مقلب لنا تو اور کوئی لفظ بغیر جسی وجہ سے استعمال ہیں جہاں بھی کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے بیچھے پورا ایک معنی ہوتا ہے پوری ایک سائنس ہوتا ہے یہ عربی کا کھار مالا کو کسی کا ایک چھوٹے سی کتاب ہے مفید الطالبین ہمارے بس ساتھ اور نظر شاہ صاحب الرحمت اللہ علیہ کیا اللہ کو پوشن فرمائے انہوں نے یہ ذوق پیدا کرنے کی کوشش کی اللہ نے مجھے اس کو لینے کی توفیق دیتا ہے کہ ہر لفظ یہ دو ہفتے کی کتاب ہے دو ہفتے میں یہ کتاب پتہ ہو جاتی ہے ہمارے اصلاح نے کہا تین مہینے میں پڑھا ہے تین مہینے ہر ہر لفظ یہ یہ کیوں آیا ہے اس کا یوں بھڑے تو کیا مسئلہ ہے یوں بھڑے تو کیا مسئلہ ہے یوں بھڑے تو کیا مسئلہ ہے اس سے ایک سوق پیدا ہو گیا لفظوں سے مطلب تلاش کرنے تفسیر میں کہا نکھا ہے شرح میں کہا نکھا ہے مجھے دیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے نکاح نکاح ہو گیا ابھی موتی صاحب میں کتنے لکاح پڑھا ہے کتنے دفعے سائد کا تنظرم نہیں کیا ہوگا فَنْقِهُ مَعْتَابَلَكُ فَنْقِهُ الْعَيَامُ نِقَاحًا نِقَاحًا مِنْ سُرَّتِ کتنے زمانے سے سنتو نکاح 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 کا مطلب کیا ہے نکاح کا لفظ یہاں اس رشتے کے قائم ہونے پر یہ لفظ یہاں دو آتا ہے کوئی اور لفظ نہیں آتا ہے کوئی لفظ کلمہ عربی کا بے محل میں یہ ہوتا ہے جو خود صبر الزران اللہ نے اپنے لیچوں اپنے حبیب کے لیچوں اور اپنے قرآن کے لیچوں نکاح لو جی مفتی احمد علی صاحب کیا ہے بیٹے کا نکاح ہو گیا اور کیا بھائی کی بیٹے کے ساتھ نکاح ہو گیا لیکن نکاح کا مطلب کیا ہے لفظ اس عمل پر لفظ نکاح کیوں بولا جاتا ہے کوئی اور لفظ تو یہ تھوڑا سا بتا کے لیے باز قطع نکاح دو چیزوں کے آپس میں اس طرح مل جانے تو کہتے ہیں کہ یک جان ہو جائیں دو چیزیں آپس میں اس طرح ملیں کہ یک جان ہو جائیں اصل محوم سے یہ ہے نکاح نکاح بارش کا زمین پر آہستہ آہستہ قدر کے زمین میں جذب ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نکاح بارش کے پانی توفانی نہیں توفانی پانی جذب نہیں ہوتا وہ تو خصلوں کو بھی بہا کے لیے جاتا ہے وہ پتروں کو بھی بہا کے لیے جاتا ہے دیمتن مدرار بیس رسم علیکم مدرار مدرار دھیمی بارش مسلسل بارش جو زمین میں جذب ہو جائے اس عمل کو نکاحہ کہتے ہیں نید کا آنکھوں میں اتر کر ایسا جذب ہونا کہ آنکھوں کے پردے بند ہو جائیں اور نید اور کون آپس میں مل جائیں اس کو نکاحہ کہتے ہیں تیسا مدرار درفتوں کا درفتوں کی شاپوں کا دھابس میں مل کر باہن مل کر پیوست ہو کر ایک چھاؤں بنا لینا اس کو نکاحہ کہتے ہیں نکاحہ پانی کا بارش کے پانی کا زمین میں جذب ہو جائے نکاحہ نید کا آنکھوں میں اتر کر سلا دینا نکاحہ درفت درفتوں کا ان کی شاپوں کا باہن مل کر آپس میں جوڑ کر ایک چھاؤں بنا لینا یہ نکاحہ ہے نکاحہ مرد کا عورت پہ اعتماد کرنا مرد کا عورت پہ اعتماد کرنا مرد کا عورت پہ اعتماد کرنا یہ چار اعتماد اعتماد کرنا اور چاند نہیں ہوتے کتنے یہ تو نہیں ہوتے ہیں جو زیادہ مشہور ہوتے ہیں وہ اعتماد والے لکھ لیتے ہیں بارش کے پانی کا زمین میں اتر کر جزبوں گے عورت کو فران نے کیا کہا نصاب کم حرف کم تمہاری بیم میں تمہاری بیم کھیتی ہیں تمہارے زمیدار کے بیٹر زمیدار بارش کو فانی نہ ہو بارش کو فانی نہ ہو مرد غصیلہ نہ ہو بدتمیز نہ ہو بداخلاب نہ ہو اگر وہ بدتمیز ہے بداخلاب ہے غصیلہ ہے تو وہ تنفانی بارش ہے جو فسد کو بھی لے جائے گی زمین کو بھی لی جائے گی اور زمین کی خوبی کیا ہے پتھریلی نہ ہو سمداؤں نہ ہو کہ اس پہ نہ موسلہ دھار بارش اثر کرے گی نہ دھیمی بارش اثر کرے گی نہ تنفان اثر کرے گا پتھردے بنے ہزار زار پانی سٹھکے پتھر ہی رانوں سے پیشہ نکلیں تو عورت کیسی ہو بدمزاج نہ ہو مرد کیسا ہو بداخلاب نہ ہو ایک کو تشمیدی خیتی کے ساتھ ایک کو تشمیدی بارش کے پانی کے ساتھ وہ اپنے اخلاب کی مقصولت بارش برسائے وہ اس کو قبول کرنے کی استعداد لکھائے تو پھر ایک خوبصورت نسل تیار ہوتی ہے اور خیت ہرہ اکراب ہوتا ہے وہ مفتی صاحب کا بیٹا ہو یا کسی ہو تاجر کا بیٹا ہو یہ بیٹا مولانا صاحب ہو یا یہ بیٹا تاجر ہو ملازم ہو سب کے گھروں پر آبادی کا ایک ہی وسیلہ ذریعہ ہے وہ ہے میرے اخلاق کا اچھا ہونا اور لڑکی کے مزاج کا نرم ہونا اس کے بغیر کسی کا گھر آباد نہیں ہوتا جتنے مرضی وظیفے کرو جتنے مرضی تعبیز کرنے کرو گھر کی آبادی وظیفوں سے نہیں ہوتی گھر کی آبادی پیسے سے نہیں ہوتی بہریہ کاؤں میں گھر بنانے سے خوشی نہیں آئی گا شادرہ میں بھر ہو اور خامد کے اخلاق اچھے ہوں بیٹی کا بزائی نرم دو خوشی سے زندگی بزارے پھر یہاں آدم بہریہ میں آنا ہے کسی اور بہریہ میں جلے آئیں یا شادرہ زمین آئے مرید کے پہنچ جائیں اگر اخلاق تو ستینی بارش کی طرح ہے خواب زمین قابل و قبول ہے یہ ایک بر خوابات ہے نیند کا باتی ہے جب آدمی چیند پر سکون ہوتا ہے ایک جملہ نہیں اڑا دیتا ہے ایک خواب نہیں اڑا دیتی ہے ایک سخت بات نہیں اڑا دیتی ہے تو خامد کے ایسے ایک صورت اخلاق جو بیوی کو چیند کی نیند سکھا دیں اس گرنہ کا باقی تھے اتنا اس کو اس نے سکھ دیا اتنا اس کو اس نے راضی کیا وہ چیند سے سوتی ہے چیند سے مفتی ہے اس کا سونا اس کا جاگنہ خامد کے اخلاق پر ہے ایسے خامد کا آرام سکون بیوی کے اخلاق پر ہے بیوی بر طمیق ہو نیندیں ہو جاتی ہیں خاند بر طمیق نیندیں ہو جاتی ہیں تو مرد کے اخلاق کو تشویدی نیند کے ساتھ اور عورت کو تشویدی موقعوں کے ساتھ اور دیند اسی وقت آتی ہے وعد میں کوئی سکون ہوتا ہے یہاں میں بیوی یہ کی چیزہ ہے وہ اخلاق آئے تیسرہ درختوں کا آپس میں پیرست ہو کر چون بنا دیں وہ چون کے نیچے یہ خوبصورت نسل تیارت یہ معصوم بچے اس چون کے نیچے تیارت ہیں وہ چون کیا ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے عالی اخلاق ہیں وہ دونوں کے عالی اخلاق ہیں وہ دونوں کے خوبصورت اخلاق ہیں وہ دونوں کا ایک دوسرے جو پرداش کرنا ہے یہ حقاہ کے لفظ کے اندر میرے اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقہ ہوتا ہے زندگی گزارنے کیا سکتا ہے علامہ بننے سے زندگی خوبصورت نہیں بنتے مالدار بننے سے زندگی خوبصورت نہیں بنتے بہت بڑا گھر بننے سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی ہے زندگی preparation میرے اندر ہے میری بیوی جندر ہے آپ کے اندر ہے آپ کے بیوی جندر ہے وہ دونوں صرف اخلاق اچھ ہیں تو وہ کھلқ خوشحال ہوگا نزے سے ہوگا آرام سے ہوگا کیونکہ زندگی کو کھر سکون نہیں دیتا زندگی کو رویہ سکون نہیں دیتا زندگی کو گھر پہ سکون نہیں کرتا زندگی کو رویہ پہ سکون کرتے ہیں کسی ایک کا رویہ کرتا ہو ساس کا رویہ کرتا ہو سسر کا رویہ کرتا ہو خامن کا رویہ کرتا ہو بیمی کروئے یا بتمیزی ہو تو وہ گھر کجڑ جائے پہنوں کروئے یا بتمیزی ہو تو وہ گھر کجڑ جائے اس نے میرے نبی نے کہا خیرکو خیرکو لے اہلی و آنا خیرون لے اہلی سب سے عادت جبا مسلمان ہوئے جو بیمی سرچوں سے جو کرتا یہ ایک آیت ہے میرے اللہ نے کہا یہ آیت میں بتا رہی ہے کہ زندگی کیسے گزار رہی تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے اور اگر طرح بیوی سے کہا تیرا خامن تیرا لباس ہے آپ سب جمعہ قدین ہے سب سے کپڑے پہن کر آئے ہو اس پر مٹری ڈالو یا سیاہی ڈالو یا سالنسکر ڈالو یا چاہ اوپر ڈالو بلکہ خانہ کھا تو اسام میں وہ تولیہ رکھتے ہیں کوئی دعوتر نب لگے جائے کوئی سالم کا شیعہ پڑ جائے کوئی چاہی نہ گر جائے ہم اپنے کپڑے کو جتنا بچاتے ہیں کتنا بیوی کو بچارے ہیں بیوی جتنا کپڑے کو بچائے ہیں کتنا خامن کو بچارے ہیں تو در خوبصورت ہو جائے گا ہم آباد ہو جائے گا صرف ایک انسان اپنے لباس پھارتا ہے وہ پاگل ہے پاگل کو نہیں ہو چکا وہ اپنے پھرٹا پھارتا اگر دیتا ہے پینک دیتا ہے بھائے اگر مدخلاقی وہ پاگلپن ہے جس سے گھر کا لباس تحتار ہو جاتا ہے چاپ ہو جاتا ہے بینہ کا قرمان جاؤں جس نے اتنے خوبصورت انداز کے ساتھ صرف ایک جملے میں پورے گھر کے زندگی سمجھا دی اُن لباسو لکن وَأَنْتُمْ لِباسو لکن یہ تمہارا لباس ہے تو ان کے لئے لباسو جتنا لباس کو بچا بچا کر رکھتے ہو ساتھ سو طرح رکھتے ہو جتنا ہی کم اپنے رویوں کو ٹھیک کر دو تو تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے گی تمہاری زندگی آباد ہو جائے گی ایک آیت کے ذریعے میرے اللہ نے اپنی زندگی سمجھا دی میرے نے میرے گیارہ شارعیں تھی شوق تھا میرے اللہ کی پسند صرف ہمیں زندگی بتانے سمجھانے کے لئے شوق تھا تو پچھس سال کا نوجوان ہیں پچھاریس سال کی عورت سے شادی کر رہا ہے جن کی یہ تو منگری چوچ چکی منگری چوٹنا بھی عیب ہوتا ہے عورت کے لئے عردگیرے دیتا ہوں نہیں ہوتا عورت کے لئے عیب ہو جاتا ہے ورقہ بن نوفر کے ساتھ منگری ہوئے حضرت خدیجہ پھوڑ گئے کیوں ٹوٹی کئی نظر سے نہیں ہوتا اتنا گزرا ہے کہ منگری ہوئے کروڑ گئے دوسرا نکاح ہوا ابو حالہ کے ساتھ پس سے دو بیٹے ہوئے ایک بیٹا ایک بیٹ حالہ اور ہند بیٹی اور حالہ بیٹا ہوئے پھر ان کے انتقال ہو گیا پھر نکاح ہوا ابنوں عابد کے ساتھ بخوا ابن عابد کے ساتھ ابن عابد سے ایک بار کے خاتون سے شادی کی اور زندگی کے پورے پچھر سالوں کے ساتھ گزار دیئے جب آپ کی پچاس برس نمر ہوئے حضرت خدیجہ پینسٹھ سالے نمر میں انتقال فرمایا تو پچاس سے تریسٹھ تیرہ برس میں دس شاہر یا عمر دھر رہی ہے تو دس شاہر ایک حریف سنا دیتا مَا تَزَوْبَشْتُ وَمَا زَبَّشْتُ اِلَّا بَيْوَحْيًا مِنَ السَّمَا نَزَلَ لِهِ جِبْرِیلِ دو ہو میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی پہلے آسمان سے جبریل بھی لے کر آئے پھر میں نے وہ قدم پھایا میرے اللہ کی قسم صرف ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے تھا اور ایک اور آن میں فرمایا میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی تھی پیر اگر میں بعدہ کیا تو سب جنت میں جائیں گے کوئی جہاں میں نہیں جائیں گے ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے تھا کہ ایک گھر میں آپ کیسے ہوتے ہیں حضرت عائشہ سے ایک آدمی پوچھتا ہے ہمارے نبی کیسے تھے آپ نے یہ جواب دیا ہندو نبی حالہ سے ایک شخص پوچھتا ہے اللہ کے نبی کیسے تھے انہوں نے یہ جواب دیا سوالی کے جواب دیا ہمارے نبی حالہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے لیے کیسے تھے تو انہوں نے دیکھا ہے باہر مسجد میں لوگوں میں وہ کہتے ہیں فتواسد الحفظان تائم الفکر ہر وقت رمگین میں دیتے ہیں ہر وقت فکر میں دوبیلتے ہیں جب آپ صاحب میں آئے گا یہی صحابہ حضرت عائشہ سے ایک شخص کرتا ہے کئی فکرہ اللہ کے نبی کیسے تھے تو حلت عائشہ نے کہاں دیکھا مسجد میں نہیں دیکھا گھر میں دیکھا ہے تو حلت عائشہ نے کہا قان الزحاقن والسالون اللہ کے نبی بھر میں بہت مسنے والے بہت مسکرانے والے ایک سوال کے دو جواب کہ مجلس اللہ گھر کی مجلس میں آپ مسنے والے مسکرانے والے اور مسجد کے محور میں آپ متفقر بھی ہیں پریشان بھی ہیں ممید بھی ہیں انسانیت کا موج ہے گھر میں جا کر یہ سارے کون باہر کھڑا لیتے ہیں اور صحابہ اور قصامہ بند کے گھر بتاکے ہوتے ہیں جس نے بھی اپنے گھر کو آباد کرنا ہے اپنے اخلاق اچھے کرنا ہے بس بر آباد ہو جائے نہ زیور سے دل خریدے جاتے ہیں نہ شاکت سورت زیادہ دیر چلتی ہے نہ بڑے بڑے کھڑے چلتے ہیں نہ ڈگریاں چلتے ہیں نہ بھر چلتے ہیں صرف ایک چیز چلتی ہے جس سے کسی کا بھی خراب آباد ہو سکتا ہے وہ ہے میرے نبی والے اخلاق میرے نبی والا دربزر میرے نبی والا معاف کرنا میرے نبی والا پرداش کرنا جو یہ کر لے گا جو یہ کر لے گا اس کے خراب آباد ہو جائے عرب کا محول ہے آپ نے ہمیں معاشرت کیسے سکھتا ہے پہلے عرب کا محول بتا ہے عرب کا محول ہے کہ معشوقہ کا ذکر کشار میں پریں گے اظہارِ عشق اپنی محلوبہ سے کشار میں پریں گے مریپڑی عرب کی شہر بی بی سے اظہارِ عشق و موت ہے مجھے اپنی بی بی سے کہا رہا ہے کہ یہ کوئی عرب نہیں کہہ سکھتا ہے سندار کو بڑی بات ہے عام آدمی بھی محفل میں نہیں کہہ سکتا ہے مجھے اپنی بیگم سے بہت پیار ہے ہاں معشوق سے کہا رہا ہے تو اس کے لئے عشار بڑھ دیں لیلہ کے بارے میں توبہ عشار کہہ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس کو میں تصویر بنا بھی رکھا رہا ہوں کہ وہ کیسے بھی دھڑک ہو کر اپنی معشوق کا ذکر اشار میں کر دیتا ہے واہلت دین لیلہ اذا مدت قبلها وقام على قبر مصابون وادح لیلہ بلا شکر فما لو بصاب الموت لیلہ حراق لیلہ وقیتها وجادلها تمعون من العین الصافح واغبت من لیلہ فاللیلہ آلی بمالا انا لعود فلا كل ما قرد به العین مطابح ولو بنا لیلہ فاللیلہ آلی تانتا شئر توجد خلیلہ آلی ولابن لیلال خیلیت سلمت علیہ گلونی جندرًا و الزفاقع و وزللم دو تسلیمًا مشاشک عوضрав ولیہ سلم من جانن ! قبر صاحف ہو الیلہ لیلہ 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 مبھر رام سے کہر چکرےٹ ہیں سوئر یامعاب ازہان سال کے بعد تیرہ سہا سال کے بعد میں اچھا فیسا سنا رہا گئے یہ عرب کا محول ہے یہ عرب کی صحافت ہے بیسی ازہار محببت اور معشوب سے شاری بری بری ترکت خبا لیلہ وصعودہ بمعزلی عدو الى مصعوب اول منزلی فنادت الیل اشراق محنا فعالی منازل من تخباب بیدک فنزل فلو املمک ممکاها بقیق صلابتا بصعودہ شفیق نفس خبلا فنبدو من صعودہ لیلہ وفینا یہ سب وہ استعارے ہیں جو عربی میں عشق کے اظہار کے لیے تھے یہ سارے حقیقی کردار تھے یہ ہماری بھیر نانچے کی طرح نہیں تھے بارج آبار میٹر بھومیں ہوں یہ سارے حقیقی کردار تھے حقیقی میں آپ کے سامنے عرب کی معاشرات پیش کر دی اب میں کوئی واقعہ سنننشاہ کر دوں جس سے آپ کو اس باقی کی طاقت پاندھا آپ کھر میں نہیں بیٹھے مسجد میں میرے نبی مسجد میں بھرا مجمع آپ کے ساتھ پڑھو گا ہے ایک شخص آپ کو سوال پر کرتے ہیں منتح آپ کو نہ سینے کیا رسول یا رسول آپ کو سب سے زیادہ قصے پیار ہے آپ کو سب سے زیادہ قصے پیار ہے یہ بات ہی نہیں ہو رہے کان میں نہیں پوچھ رہے راگو کان میں وہ انہیں بھری غیفر میں سوال کیا ہے آپ کو سب سے زیادہ قصے پیار ہے تو آپ نے اتنے ہی ضرور سے کہا عائشہ سے وہ عرب ہے عرب میں صفافت میں یہ کہنا وہ تو سائل ہل گئے اے ٹھیک بڑھوں کو تو پہلوں نے بات بدلی ہے یا رسول اللہ مطلب ہے میرا مطلب ہے میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے تُس ہی قیدنا لے گا اب آپ نے اس کی نبض پڑھ لی کہ اس کو حضم نہیں ہوا میرا عائشہ کہنا تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے ابو بکر سے آپ نے کیا کہا میرا مطلب یہ نہیں ہے میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے آپ نے کہا عائشہ کے عباس عائشہ کے عباس عائشہ کے مام سے سب سے زیادہ پیار ہے میرے رب کے قسم صرف معاشرت سمجھانے کے لیے کا زندگی صرف میرے نبی نے نماز نہیں سکھائی روزہ نہیں کہا میرے نبی کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے ہمیں اللہ سے ملائے اور ہمیں ایک زندگی سکھائی کہ زندگی کسے کہتے ہیں بھائیو یہ سیکھنے سے اس کو سیکھو اپنے نبی کی صیرت کو میں تو درد سے کہتا ہوں جیسے کالیج کے لڑکے کو کچھ باتا نہیں ہمارے نبی کی زندگی کیا ان مدرسہ کے بچوں کو کچھ باتا نہیں ہمارے نبی کی زندگی کیا یہ بھی فقہ پڑھ پڑھ کھ جاتے ہیں فقہ سے چلتے ہیں فقہ بھی کھا کے ختم ہو جاتے ہیں میرے نبی کی زندگی کیا ہے نہ مدرسے والے سامنے کرتے ہیں سکور والے نے تو کرنا ہوں تو بچ کچھ بتا ہے یہ میں پتا کو بھی نہیں بتا تھا تو اس لئے ایک ہون بڑا خلال آگیا ہے گھر کی زندگی میں کہ نہ دین کا جاننے والا جانتا ہے کہ گھر میں زندگی کیسے گزارنی ہے اور نہ دنیا کا جاننے والا جانتا ہے کہ گھر میں زندگی کیسے گزارنی ہے یہ سبب صرف میرے نمی کی سیند سے ملے گا میرے نمی کی زندگی سے ملے گا پڑھو گے اللہ تعالیٰ صفائے والا سمجھائے گا پھر ماہو عبداللہ کے نئے کون کوئی صحبت پھر قبلیق میں عورت دکھے گا تو انشاءاللہ یہ بار پڑھتے دورت آگے چلی جائے گی اللہ تعالیٰ ہم بچے کا گھر آباد کرے ہم سب کے گھر آباد کرے اچھی اخلاف سے ہر خر آباد ہو جاتا ہے اسلام داکھے کوئی نام بچی رہی ہے بس غصام و احمد فرقی یا غصام مطیر 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 مطشون ښڑھل 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 موسیقی 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 موسیقی